اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ حدیثِ قدسی اور قرآن میں کیا فرق پائی جاتا ہے جیسے حدیثِ قدسی اور قرآن میں کئی اعتبار سے فرق ہے ایک تو یہ ہے کہ حدیثِ قدسی معانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور قرآنِ مجید جو ہے وہ معانی بھی اور الفاظ دونوں اللہ تعالیٰ کے ہیں ہے گی نہیں ہے حدیثِ قدسی اسے نماز میں نہیں پڑھا جا سکتا ہے اسے نماز میں نہیں پڑھا جا سکتا ہے اور قرآنِ مجید ظاہر بات ہے نماز قرآنِ مجید کے اندر الفاظ جہے نا وہ بطور تلاوت کے حدیثِ قدسی بطور تلاوت کے نہیں ہے سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لئے یہ صدقی جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966-5089-59707 وارساپ سوال جواب گروپ میں آئڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966-502627-622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islamiedعویٰ.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ